بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام وعلى رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن وعلى امباد عزیز طلبہ کرام الخطابت المعجزہ یہ ہمارا نوہ سبق ہے جو احادیث مبارکہ کے ایک بہترین ٹکڑے پر مشتمل ہے جس کو مولانا سید ابو الحسن الندوی رحمہ اللہ نے الخطابت المعجزہ کا عنوان دیا ہے اس پورے سبق میں جس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے اس کو پہلے خلاصتاً ذکر کر دیتا ہوں پھر انشاءاللہ ہم دو اسباق میں اس ٹکڑے کی تکمیل کرنے کی کوشش کریں گے فتحِ مکہ کے بعد سن آٹھ ہجری میں ہی غزوہِ حنین پیش آیا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مالِ غنیمت کا بہت بڑا حصہ ملا اور فتحِ مکہ میں جو لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ بھی اور اسی طریقے سے بہت سے دوسرے لوگ بھی آپ کے ساتھ غزوہِ حنین میں موجود تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مالِ غنیمت کی جو تقسیم فرمائی تو اس میں زیادہ تر حصہ انو مسلم قبائلِ عرب کو دیا تاکہ ان کی دل جوئی ہو سکے اور ان کو اسلام پر ثابت قدم رکھنے میں مدد مل سکے انسارِ مدینہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لائے تھے ان کو اس مالِ غنیمت میں سے کوئی حصہ نہ ملا جس کی بنا پر ایک فطری طور پر ان کے مابین کچھ چیمک میں گوئیاں ہونے لگی کہ بالاخر کیا وجہ ہے کہ ہمیں اس مالِ غنیمت میں سے کچھ بھی نہیں دیا گیا اور سارے کے سارے اموال اور مالِ غنیمت قبائلِ عرب میں تقسیم کر دیئے گئے تو یہ باتیں چلتی رہی یہاں تک کہ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرتِ ابو سعید رضی اللہ عنہ کو یہ حکم دیا کہ سارے انسار کو ایک مقام پر جمع فرمائے تو انہوں نے تمام انسار کو جمع فرمایا پھر رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر تشریف لائے اور وہ انسار جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تقسیمِ غنیمت کی بنا پر اپنے دلوں میں کچھ ناراضگی اور کچھ غصہ محسوس کیا تھا ان کے سامنے اس انداز سے ایک بہترین خطاب فرمایا کہ سارے کے سارے انسار رونے لگے اور انہیں اپنی غلطی کا اعتراف ہوا کہ ہم نے رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تہیم جو خیال اور جو گمان کیا وہ ہمارا خیال اور گمان درست نہیں تھا در حقیقت رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منشہ کچھ اور تھی اور ہم کچھ اور سمجھ بیٹھے تو اس پقریر کا بہت زیادہ اثر ہوا اور سارے کی ساری قوم رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی وفاداری اور اطاعت شعاری کا اثر نو اعلان کرنے لگی تو اسی اعتبار سے حضرت نے آب علیہ السلام کے اس خطاب اور اس پورے قصے کو الخطابت المعجزہ کا عنوان دیا ہے معجزانہ خطابت معجزانہ تقریر اب آئیے اس سبق کی طرف تو اس کا عنوان ہے الخطابت المعجزہ خطابہ خطابہ یختب کا مزدر ہے تقریر کو کہا جاتا ہے اردو زبان میں خا کے کسرہ کے ساتھ خطابت استعمال ہوتا ہے لیکن عربی زبان میں خا کے فتحہ کے ساتھ الخطابہ اس کی جمع الخطابات بنا سکتے ہیں تقریر المعجزہ اس افعال سے اس میں فائل کا سیدہ ہے عاجز کر دینے والی معجزانہ تقریر خطابت کی تعریفیوں کی جاتی ہے فنن ادبي نثری شفهی غایتو الوعظ او اقناع السامعین بصواب قضیت او بخطأ اخرى فنن ادبي نثری شفهی غایتو الوعظ او اقناع السامعین بصواب قضیت او بخطأ اخرى ایسا نثری ادبی اور شفهی خطاب یا فن جس کی اور رغایت واض و نصیحت یا سامعین کو کسی قضیے کی درستگی یا کسی قضیے کی نادرستگی کے بارے میں مطمئن کرنا ہو اور موجزہ کی دعریف فرماتے ہیں امر خارق للعادہ يظہره اللہ على يد نبی تأییدا لنبوته امر خارق للعادہ يظہره اللہ على يد نبی تأییدا لنبوته ایسا خارق عادت کام جسے اللہ تعالی اپنے کسی نبی کے ہاتھ پر ظاہر فرماتے ہیں اس کی نبوت و رسالت کی تأیید اور تصدیق کے لئے اور یوں بھی مختصر تعریف کی جاتی ہے المعجزتو ما یعجز البشر این یأتو بمثلی ایسا کام جو انسانوں کو اس کی مثل پیش کرنے سے عاجز کر دے تو عاجز کر دینے کی بینا پر ہی ایسے خارق عادت کام کو معجزہ کہا جاتا ہے تو انسار کی جو کیفیت ہو چلی تھی اس کیفیت کو بدلنا یا ہر کسی بشر کے بس کی بات نہیں تھی وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ذات مبارکہ تھی جنہوں نے اپنی حکمت فصاحت و بلاغت اور اپنی دبان مبارک سے کہے ہوئے بول کے ذریعے ان کے دل کھیج لیے اور ان کے غصے کو کافر کر دیا اور پھر ان کو وفاداری اور وفاشعاری کا اہد نو کرنے پر آمادہ کر دیا ان ابی سعید الخضری رضی اللہ عنہ قال لما اعطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اعطا من تلک عطا الكبار فی قریش وفی قبائل العرب ولم یكن فی الانصار منها شیئ وجد هذا الحی من الانصار فی انفسهم حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش اور قبائل عرب میں بڑے عطی دیئے اور انصار کو اس میں سے کچھ بھی نہ ملا تو انصار کے قبائل اپنے جی میں ناراض ہوئے اب دیکھیں لما اعطا اس کا جواب آئے گا وجد هذا الحی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ نے قریش اور قبائل عرب میں بڑے بڑے عطی اور بڑی بڑی نوازشیں تقسیم فرمائی تو انصار کو اس میں سے کچھ بھی نہ ملا اعطا ما اعطا ایک بہترین تعبیر ہے اگر کسی بات کو ہم مخفی انداز سے کہنا چاہتے ہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں فعال کیا جو کیا مضا ما مضا ہوا جو ہوا تو یہاں پر بھی ہے اعطا ما اعطا دیا جو دیا تو یہ ما مبہمہ ہوتا ہے موصولہ پھر اس کا بیان لاکر اس کی وضاحت کر دی جاتی ہے قلتو ما قلتو من القول الحسن میں نے کہا جو کہا یعنی اچھی بات کہی اور یہاں ہے اعطا ما اعطا من تلک العطا الكبار دیا جو دیا یعنی بڑے بڑے عطی بڑی نوازش تو یہ ایک بہترین تعبیر ہے عطی کی جمع عطا نوازش بخشش اعطاب بافعال سے دینا کبار یہ کبیر کی جمع ہے بڑا قبائل قبیلت کی جمع ہے قبیلہ کمبہ خاندان عرب یا عربی کی جمع ہے انصار انصاری کی جمع ہے وہ لوگ جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد عاب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور مدد کی شیئن اشیاء چیز کو کہا جاتا ہے لم یکن فی الانصار منہا شیئن شیئن یکن کا اسم ہے اور یکن میں لم کی وجہ سے واؤ گر گیا ہے وجد ہاد الحی حی کی جمع حی حی کی متعدد معانی آتے ہیں یہاں قبیلہ ترجمہ کیا جا سکتا ہے نیچے فرمایا البطن من بطون العرب عرب کے قوائل میں سے ایک قبیلہ کمبو میں سے ایک کمبہ وَجَدَ فِي اَنفُسِهِم وَجَدَ يَجِدُ کا جب مصدر بدلتا ہے تو مصدر کے بدلنے سے اس کے متعدد معانی آتے ہیں تو اگر وَجَدَ مُوْجِدَتً یا جیدتً آئے تو اس کے معنی ہوتے ہیں ناراض ہونا غصہ ہونا وَجَدَ فِي نفسی وہ اپنے جی میں ناراض ہوا اس نے اپنے دل میں کسی سے ناراض گی کا خیال کیا تو وَجَدَ هَذَ الْحَيُّ مِنَ الْأَنصَارِ فِي انفسیم تو انسار کا یہ قبیلہ انسار کا یہ کمبہ جی ہی جی میں ناراض ہوا انہوں نے ناغواری اور ناراض گی محسوس کی حتی کثورت فِي هِم القالة یا تک کہ ان میں افواہیں یا چیمی گوئیاں عام ہو گئی قصور اکثر کثرت کثیر ہونا عام ہونا قَالَ القَوْلُ الفَاشِ فِي النَّاسِ خَيْرًا کَانَ اَوْ شَرًّا وہ بات جو لوگوں میں پھیلی ہوئی ہو یعنی افواہ قسم کی جو بات ہو خواہو اچھی ہو یا بری ہو مطلقاً اس کو قَالَ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے اور چیمِ گوئیاں سے بھی اس کو تعبیر کیا جا سکتا ہے تو لوگوں میں یہی باتیں گردش کرنے لگی کہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا جبکہ ہم نے آپ کی نصرت و مدد کی اور آپ کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے یہاں آئے فتح مکہ میں آپ کے شریک رہے اور جنہوں نے کوئی بھی کام نہیں کیا ان کو بہت کچھ مل گیا حَتَّى قَالَ قَائِلُهُمْ لَقِيَ وَاللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَوْمَهُمْ یہاں تک کہ ان میں سے کسی کہنے والے نے یہ اب تک کہہ دیا قَسْمْ بَخُدَ رَسُولُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم سے مل گئے تو لَقِيَ الْقَالِقَاءَ کا مفول بھی ہی ہے قَوْمَهُمْ اور وَاللَّهِ 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 قَسْمِيَا ہے جو جملہ موطرزہ ہے لَقِيَ وَاللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَوْمَهُ وَخُدَى رَسُولُ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے مل گئے فدخل علیہ سعد بن عبادہ فقال يا رسول اللہ انہذا الحی من الانصار قد وجدوا علیك في انفسهم لما صنعتا في هذا الفیء الذي اصبت قسمتا في قومك واعطيتا عطایا عظاما في قبائل العربي ولم يكن في هذا الحی من الانصار منها شيء تو سعد بن عبادہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا ہے رسول خدا انصار کے اس قبیلے کے لوگ آپ پر ناراض ہوئے ہیں آپ کے اس روئے کی بنا پر جو آپ نے اس مالِ غنیمت کے سلسلے میں جاری رکھا کہ آپ نے اپنی قوم میں تقسیم فرمایا اور قبائل عرب میں بڑے بڑے عطیہ دیئے اور انصار کے اس قبیلے کو اس میں سے کچھ بھی نہ ملا ایک خوبصورت عبارت ہے جس میں بہت سی تعبیرات ہمیں مل سکتی ہیں وَجَدُ عَلَيْكَ فِي أَنفُسِهِمْ وَجَدَ عَلَىٰ ابھی گزرا ہے ناراض ہونا سَنَعَا يَسْنَعُ سَنْعًا سُنْعًا کوئی کام کرنا کوئی روئیہ اختیار کرنا اصابہ اصابتا پانا حاصل کرنا الفی اس کی جمع افیاء آتی ہے مالِ غنیمت کو کہا جاتا ہے قَسَمْتَ بَابِ ذَرَبِ يَذْرِبُ قَسَمَ يَقْسِمُ قَسْمًا تَقْسِمْ کرنا عظام یہ عظیم کی جمع ہے بڑے بڑے عطیے وَلَمْ يَكُونْ فِي هَذَا الْحَيِّ مِنِ الْأَنصَارِ مِنْهَا شَيْمْ تو اب یہاں سے یہ تابع لے سکتے ہیں وَجَدْتُ عَلَيْكَ فِي نَفْسِ لِمَا صَنَعْتَ فِي هَذِ الْأَمْرِ وَجَدْتُ عَلَيْكَ فِي نَفْسِ لِمَا صَنَعْتَ فِي هَذْ الْأَمْرِ یہ کام جو آپ نے کیا ہے اس کی بنا پر مجھے آپ سے ناراضگی ہے وَجَدَ عَلَيَّ الْأُسْتَاذُ فِي نَفْسِ لِمَا صَنَعْتُ میں نے جو کام کیا اس کی بنا پر استاز مجھ سے ناراض ہوئے تو اس طریقے کی اور بہت ساری تعبیریں ہم لے سکتے ہیں فآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعاد اس سلسلے میں تمہاری کیا رائے ہیں اس سلسلے میں تمہارا کیا موقف ہے اس سلسلے میں تم کدھر ہو بہترین عبارت ہے یہ تو آپ کی قوم کا رویہ ہے یہ تو آپ کی قوم کی ناراضگی ہے لیکن اس سلسلے میں آپ کدھر ہیں آپ کا موقف کیا ہے تو بہترین تعبیر ہے این انت من ذالک این انت من هذا اس سلسلے میں آپ کدھر ہیں آپ کس جانب ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم انتہائی سریح اور صاف گو ہوتے تھے انہوں نے فرمایا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَنَا إِلَّا مِن قَوْمِي حصولِ خُدَا میں اپنی قوم کا ہی ایک فرد ہوں مَا أَنَا إِلَّا مِن قَوْمِي نَفِي اور اس بات کے ذریعے حصر کیا میں اپنی قوم کا ہی ایک فرد ہوں یعنی جس طرف میری قوم ہے ادھر میں ہی ہوں مجھے بھی اپنے دل میں کچھ ناراضگی محسوس ہوئی ہے قَالَ فَجْمَعْ لِي قَوْمَكَ فِي هَذِهِ الْحَضِيرَةِ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی قوم کو اس باڑے میں جمع کرو اس جگہ جمع کرو حضیرہ کی جمع حضائر آتی ہے حضیرہ الموضع الذی يحاط علیہی لتعوی الیہ الماشیہ فَيَقِهَا الْبَرْدَ وَالْرِّيحَةِ وہ جگہ جس کی باؤنڈری کی جاتی ہے تاکہ مویشی وغیرہ وہاں پناہ لے سکیں اور وہ ان کو تھنڈی اور ہوا سے محفوظ رکھیں تو حضیرہ ہر ایسی جگہ کو کہا جاتا ہے جس کی باؤنڈری کی گئی ہو جس کے ارد گرد چار دیواری کر کے ہوا اور تھنڈی وغیرہ سے بچنے کا بندوبست کیا گیا ہو حضیرہ القدس جنت کو کہا جاتا ہے اور حضیرہ الاسلام دائرہ اسلام اسلام کے دائرے کو بھی اسلام کی باؤنڈری کو بھی حضیرہ سے تعبیر کیا جاتا ہے تو فجمع لی قومک فی هذه الحضیرہ آپ کہہ سکتے ہیں اجمع الطلابہ فی هذا الفصل اجمع لی الطلابہ فی هذا الفصل اس کلاس میں طلبہ کو جمع کرو اجمع الطلابہ فی هذه القاعة اس حال میں طلبہ کو جمع کرو قَالَ فَجَاءَ رِجَالُ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ فَتَرَكَهُمْ فَدَخَلُوا وَجَاءَ آخَرُونَ فَرَدَّهُمْ فرماتے ہیں کہ محاجرین میں سے بھی کچھ لوگ آئے تو انہوں نے ان کو جانے دیا اندر چلے گئے اور کچھ دوسرے آئے تو انہیں لوٹا دیا بہترین تعبیر ہے جَاءَ رِجَالُ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ فَتَرَكَهُمْ فَدَخَلُوا محاجرین کے کچھ لوگ آئے ان کو چھوڑ دیا ان کو جانے دیا اندر داخل ہو گئے وَجَاءَ آخَرُونَ اور کچھ دوسرے لوگ آئے فَرَدَّهُمْ محاجرین آئے ہوں گے تو ان کو جانے دیا گیا ان کی عظمت و رفعت کی بنا پر اور دوسرے عام لوگ آئے تو ان کو واپس کر دیا آخرون آخر کی جمع ہے کسی بھی دوسری شخص یا دوسری چیز کو آخر سے تعبیر کیا جاتا ہے فَلَمَّ اجْتَمَعُوا أَتَا سَعْدٌ فَقَالَ قَدْ اجْتَمَعَ لَكَ هَذَا الْحَيُّ بِلَ الْأَنصَارِ جب سب کے سب جمع ہو گئے تو حضرت سعاد رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یہ لوگ انصار کے اس قبیلے کے لوگ آپ کی خاطر جمع ہو گئے ہیں اجْتَمَعْ اجْتِمَعْ جمع ہونا حمزہ وصلی ہے طلبہ عموماً بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں کہ حمزہ وصلی کو بھی درج کلام میں حمزہ قطعی کی طرح پڑھتے ہیں تو یوں پڑھیں گے فلم ما اجْتَمَعُ تو یہ فحش غلطی ہے جب حمزہ وصلی درج کلام میں آئے تو اس کو لکھا تو جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا تو یوں پڑھیں گے فلم مجْتَمَعُ تو حمزہ جو قطعی ہوتا ہے وہ افعال کا حمزہ ہوتا ہے یا وہ حمزہ جو مادے کا ہو باقی استفعال انفعال افتعال یہ سب کے سب حمزہ قطعی ہوتے ہیں اسی طریقے سے ثلاثی مجرد میں عمر کے وقت جو حمزہ لگایا جاتا ہے وہ حمزہ بھی وصلی ہوتا ہے تو درج کلام میں اس کو پڑھا نہیں جاتا فَأَتَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ تو رسول صلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ان کے پاس تشریف لائے عَتَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ هُمْ فُلِ بِهِ مُقَدْمَ ہیں عَتَانَ الْاُسْتَاذُ استاذ ہمارے پاس تشریف لائے عَتَانَ الْعَالِمُ الْفُلَانِيُ فُلَا عَالِمْ ہمارے پاس تشریف لائے اور یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں عَتَيْنَاهُمْ ہم ان کے پاس آئے عَتَيْنَ الْاُسْتَاذَ ہم استاذ کے پاس گئے فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَا عَلَيْهِ بِمَا هُوَ اَحْلُو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و سنہ فرمائی جیسا کہ وہ اس کا احل ہے یا یوں بھی ترجمہ آپ کر سکتے ہیں اللہ کی تعریف فرمائی اور اس کی شائع نشان حمد و سنہ فرمائی اللہ کی تعریف فرمائی اور اس کی شائع نشان سنہ فرمائی اَثْنَا يُسْنِ اِثْنَا بَابِ فَعَال سے آتا ہے تعریف کرنا اور یہ عالی صلح کے ساتھ آتا ہے جس کی تعریف کی جائے اس پر عالی داخل ہوتا ہے جیسے اَثْنَا الْاُسْتَاذُ عَلَى التِّلْمِيدِ النَّجِيبِ الْمُجْتَحِدِ اَثْنَا الْاُسْتَاذُ عَلَى التِّلْمِيدِ النَّجِيبِ الْمُجْتَحِدِ ہونہار محنتی طالب علم کی استاذ نے تعریف فرمائی بِمَا هُوَ اَهْلُهُ بِمَا مَا موصولہ ہے هُوَ اَهْلُهُ پورا یہ جملہ اس کا صلح ہے جس کا وہ مستحق ہے جس کا وہ سزاوار ہے جو اس کی شایان شان ہے ثم قال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الانصار اے گروہِ انصار معشر معاشر یا کی بنا پر منادہ مضاف منصوب ہے یا معشر الانصار اے گروہِ انصار مَا قَالَتٌ بَلَغَتْنِ عَنْكُمْ وَجِدَتٌ وَجَدْتُمُوهَا فِي أَنفُسِكُمْ وہ کیا افواہیں ہیں وہ کیا چیمِ گوئیاں ہیں جو تمہاری طرف سے مجھے پہنچی ہیں اور وہ کیا ناراضگی ہے جو اب تم نے اپنے دلوں میں محسوس کی ہے عجیب انداب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا قَالَتٌ بَلَغَتْنِ عَنْكُمْ یہ کیا افواہیں ہیں یہ کیا چیمِ گوئیاں ہیں جو تمہاری طرف سے مجھے پہنچی ہیں اور یہ کیسی ناراضگی ہے جو تم اپنے دلوں میں محسوس کر رہے ہو اَلَمْ آتِيكُمْ دُلَّا لَنْفَهَدَاكُمْ اللَّهُ بِي کیا میں تمہارے پاس اس حالت میں نہیں آیا کہ تم بے راہ تھے گمراہ تھے تو اللہ نے تم کو میرے ذریعے ہدایت دی تو دلالن اکم ضمیر سے حال واقع ہے اَلَمْ آتِيكُمْ اور یہاں پر آتی میں یا گر گیا ہے لم کی وجہ سے وَعَالَتًا فَأَغْنَاكُمْ اللَّهُ بِي اور تم تنگدست اور فقیر تھے تو اللہ نے میرے ذریعے تم کو مستغنی کر دیا عائل کی جمع عالی ہے فقیر وَأَعْدَاءً فَأَلَّفَ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ اور تم دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفر ڈال دی محبت ڈال دی اللف تعلیف دلوں کو جوڑ دینا دلوں میں الفر ڈال دینا قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّوا أَفْضَلُ تو انہوں نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ صاحب احسان وصاحب فضیلت ہیں تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریر کا آغاز ہے انشاءاللہ بقیہ خطاب مبارک کو اگلے سبق میں پورا کرنے کی کوشش کریں گے وَسَلُهُ اللَّهُ سَلَّمُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّد وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ